سبسکرائب کیجئے مشرا جی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ جائیں ہائی فرنڈز آئیم ریسو مصرا ویلکم ٹو مای چینل مشرا جی ٹی وی فرنڈز جیسے کہ آپ سب اگر میرے پرانے ویگر سے سبسکرائبر ہیں تو جانتے ہوں کہ میں ڈریم ایلیون کے ٹیم دے رہا ہوں وی ویسٹ انڈیس کے محصے میں نے شروع کیا ہے اور کل کی جو میں نے ٹیم دی تھی وہ کافی اچھی گئی تھی اس پہ کافی اچھی ویننگ بھی ہوئی ہم لوگ کی تو جس نے جس نے وہ ٹیم دیکھی ہوگی وہ جان سکتا ہے ایک ایسی ویننگ ہوئی ہے اب میں آپ کو آج تھرڈ ٹیم دینے جا رہا ہوں پر تھرڈ ٹیم میں میں آپ سے کہا ہوں گا کہ آپ زیادہ روپیز کا مطلب زیادہ مہنگے مہنگے کوانٹس نہ لگائیں کیونکہ یہ لاسٹ میچ ہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور لٹا سیدہ پاکستان والے سائد پلئیئر اپنے چینج کر دے یونگ پلئیئروں کو موقع دیں لیکن میں نے ابھی جو ٹیم منائی ہے تھرڈ ٹی ٹونٹی یہ جو کہ پاکستان ویسٹ انڈیز کا ہے تو اس کی میں ٹیم دوں گا پھر آپ کو اگر آئی پیل کی ساری ٹیم چاہیے تو آئی پیل کی ساری ٹیم کے لیے میں کچھ ٹیم تو اپنی مطلب یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہی رہوں گا بٹ اگر آپ کو ساری ٹیم چاہیے اور اچھی ٹیم چاہیے ویننگ والی چاہیے سمال لیک کے ہو یا پھر گرینڈ لیک کے ہو اس کا میں پیکج آپ کو نیچے ڈسکرپشن پہ دے دے رہا ہوں اور اپنا واتس اپ نمبر دے دے رہا ہوں وہاں پر آپ جا کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ٹیم کے لیے تو پاکستان ویسٹ انڈیز کا ٹی ٹونٹی ہے جو تھرڈ والا اس کی ٹیم میں نے جو بنائی ہے وہ دکھا دیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے یہاں پر ویکٹ کیپر سب سے پہلے بات آتی ہے ٹیم آنے میں ویکٹ کیپر کی تو ویکٹ کیپر پر ہمارے پاس دو آپسن ہیں دینیس رامدین اور سرفاز احمد دینیس رامدین اس لئے اچھا نہیں کر پا رہے ہیں پر ان کی جو بیٹنگ آ جاتی ہے کیونکہ ٹیم ہر بارہ آل آؤٹ ہو جاتی تو ان کی بیٹنگ آ جاتی ہے اس لئے وہ کچھ رنگ بنا دیتے ہیں اس لئے ان کے پوائنٹس مل جاتے ہیں پر سرفاز احمد اچھا کر رہے ہیں تو انہیں ہم نے زیادہ فورٹیاں لینے کے لئے تو انہیں کو میں نے لیا ہے ویکٹ کیپر کے بعد بات آتی ہے بیٹس مین کی بیٹس مین کے بات آتی ہے تو بیٹس مین میں سویب ملک کو لیا ہے بابا رازم کو لیا ہے فقر زمان کو لیا ہے اندرو فلیچر کو لیا ہے اور چانڈویگ ویلٹن کو آپ لے سکتے ہیں یہ اگلے مچ میں اچھا کھیلے تھے پر مجھے نہیں لگتا یہ اس مچ میں اچھا کھیلیں گے اور ہو سکتا ہے کہ فقر زمان کی جگہ احمد سہزاد کو لیا جائے یہ انگ پلئر ہیں وہ تھوڑا پہلے اچھے نہیں تھے پی ایس ایل مین نے اچھا نہیں کیا تھا اس لئے انہیں نہیں لیا گیا تھا پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر گرانڈ لیگ بنا رہا تو تو میں چانڈویگ ویلٹن کو بھی لے سکتے ہیں میں نے نہیں لیا یہاں پر اور سوئیب ملی کو بابا رازم تو دیکھا ہوں گا آپ نے کل بابا رازم نے کتنا اچھا کھیلا اور کل کی ٹیم میں ہم نے انہیں کیپٹن بھی بنایا تھا جانتے ہی ہیں تو سوئیب ملی بھی اچھا ہے پر کل ان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی نہ انہوں نے بولنگ کر آئی پھر بھی ٹھیک رہا ان کا بیٹنگ آئی تھی پر کر نہیں پائے ہوتے اچھے سے اور پھر کم اوبر بچے تھے فکر زمان کی بات کرتے تو فکر زمان ٹھیک ہیں یہاں پر ساید آج چل جائیں پھر بات آتی بیٹسمن کے بات آل راؤنڈر کی آل راؤنڈر یہاں پر تین لیے میں نے کامبینیشن بنایا فور تھری تھری کا تو آل راؤنڈر میں ہمارے پاس تین اچھی اپسن ہیں مارلن سویمیل محمد نواز حسین طلیت مارلن سویمیل ہر میچ میں اچھا کرنے کی کوشش کرتے پر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں اب تو اس میچ میں بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور ساید وہ اچھا کر جائیں تو دیکھ لیجئے گا آپ انہیں اگر گرینڈ لگ بنا رہے تو ان کو کئی نہ کئی کپٹن وائس کپٹن میں لے لیجئے گا فامی مسرف کو میں نے دیکھا کل دو تین میچوں میں یہ نہیں اچھا کر پا رہے تو انہیں میں نے چھوڑ کے نواز کو لے لیا اور حسین طلیت کروان پاول بھی کچھ خاص نہیں ہے اور ان کی بیٹنگ بھی بہت نیچے آتی ہے اگر ٹیم آؤٹ ہوتی ہے تین چارلیا تب ہی آئیں گے نئی تو نہیں آتے پھر بات آتی بولرز کی بولرز میں ہم نے تین لیے ہیں جیسا کہ محمد آمیر ریاض ایمیٹ کیمو پاول آپ محمد آمیر حسن علی اس لئے نہیں لیے حسن علی کو میں نے اس لئے نہیں لیا ہے حسن علی کو لے سکتے ہیں یہاں پر ایسی کچھ خبر آ رہی ہے پھر ہو بھی سکتا ہے کہ محمد آمیر یا حسن علی کی جگہ پر آپ کو سائے نفریدی کو لیا جا سکتا یہ سائے نفریدی جو بھی پاکستان کے ینگ پلیئر ہیں تو انہیں سائے نفریدی موقع دیا جائے آج کھیلنے کا تو اس لئے میں نے حسن علی کو نہیں لیا ہے کیونکہ اگر آپ اس مال لکھ کھیل لے تو اس میں رسک مت لیجے اگر آپ گرینڈ لکھ کھیل لے تو آپ ایک میں سائے نفریدی کو لے کے ٹرائے کر سکتے ہیں اور حسن علی کو لے کے ٹرائے کر سکتے ہیں تو آج بس بولر کی بات ہو گئی اب کیپٹن وائس کیپٹن کی بات کر لیتے ہیں تو کیپٹن یہاں پر میں نے فقر زمان کو بنایا ہے وائس کیپٹن اندرو فلیچر کو بنایا ہے اندرو فلیچر ہر میچ میں اچھا کرنے کو اسے کر رہے پر وہ نہیں کر پا رہا ہے ساید آج اس میں اچھا کر جائیں اس لئے انہیں آپ ٹرائے کر لیجے باقی آپ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس میں آپ جیادہ اماؤنٹ نہ لگائیے جیادہ اماؤنٹ کے کانٹس نہ لگائیے کم اماؤنٹ کے کانٹس لگائیے تو یہ اچھا ہے نہیں تو اگر آپ ہار گائے تو دکت ہو جائے گی باقی فگر زمان اچھے ہیں اگر کوئی ٹیم میں چینج بھی ہوتا ہے تو آپ میری ویڈیو میرا چینل آپ سسکرائب کر لیجے اور اگر آپ نے کوئی ٹیم میں یہاں تک دیکھ بھی لیا تو ویڈیو لائک بھی کر دیجئے اور اگر کوئی چینج آتا ہے مجھے سائن افریدی آسان علی یا فکر زمان کسی کا بھی چینج مجھے لگتا ہے ٹیم میں میں تھوڑا بھی دیکھوں گا اس کی نیوز بتا کروں گا پوری اور اگر کوئی چینج دکھتا ہے مجھے تو میں اس پر ڈسکرپشن باکس پر میں جو نیو ٹیم اگر ہوگی یا پھر کس پلیئر کو ہٹا گئے کس پلیئر کو لینا یا پھر کپٹن اور اس کیپٹن ایسا کچھ بھی چینج ہوتا ہے تو میں ڈسکرپشن پر لیک دوں گا یا پھر کمنٹ باکس پر تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جب بھی ایک گھنٹے پہلے کلوزنگ کے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر لیجئے گھر اور اسی ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیجئے گا تو اب ہماری ٹیم بن چکی ہے پوری پریویو کے بعد کل لیتے ہیں تو پریویو یہ را ہمارا یہ پریویو دیکھ لیجئے اب میں آپ کو کل کی دکھا دیتا ہوں کل کی بہت لوگ کو وشواس نہیں ہوگا کل کا جو میرے کل میں نے دو ٹیم بنائی تھی پر جو میری کل اریجنل ٹیم تھی جو میں نے آپ لوگ کو دیا تھا وہ میری یہ تھی ٹری ٹونٹی سیون علی یہ سوری میں دھوکے سے بھول گیا تھا میں نے دو ٹیم بنائی تھی اور کانٹیس جو روپیز والا کانٹیس جوائن کیا تھا وہ میں نے وہ دوسری ٹیم سے جوائن کر لیا تھا پرٹی ہے میری مین ٹیم تھی ٹیم ون پر اب میں بھول گیا تھا اس کو میں نے فری کانٹیس میں جوائن کر دیا تھا تو پھر بھی میں ہارا نہیں لاؤس میں نہیں گیا ٹھیک تھا میرا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کپٹن بابا رازم گنایا تھا محمد آمیر کو بھی لیا تھا حسین علی کو بھی لیا تھا گم پاول کو بھی لیا تھا حسین طالد کو بھی لیا تھا تو یہ کافی اچھی ٹیم گئی تھی میری ٹھیک ٹونٹی سیون پوائنٹس تھے پر میرا کو اس میں لاس آس نہیں ہوا کیونکہ یہ فری کانٹیس تھا اور پھر بھی میں نے دوسری ٹیم میں بنا رکھی تھی دوسری ٹیم میں دیکھ سکتے ہیں تھری ہنڈرٹ کی ویننگ ہوئی میری ایک مینچ میں اس میں وائس کپٹن بابا رازم گنایا تھا حسین علی کو کپٹن گنایا تھا بس یہی چیز چینج تھا اور باولر میں آر ایمٹ کو نہیں لیا تھا بس اور باقی ہے کہ یہ ٹو ہنڈرٹ والا کانٹیس تھا یہ بھی میں نے بھی نکل لیا تھا تو آج بھی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جیدہ جیدہ ٹو ہنڈرٹ والا کانٹیس ونڈونٹی والا ہے پھر ونڈونٹی فائی والا یہی کانٹیس کے لئے تو یہ جیدہ اچھا ہے آپ کے لئے ونڈنگ کے لئے تو آج کی ویڈیو میں فرنٹس اتنا ہی اگر آپ نے ویڈیو لاس تک دیکھی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے جائے ہند ونڈرٹ